جدہ ٹو مدینہ اور وہ بھی ہرمین سپیڈ ٹرین کی ائرپورٹ پہنچ گئے تھے اب بات اکانومی کے سٹارٹ ہوتے ہیں روڈ اپنی کار سے ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو فور آرز لگ جاتے ہیں لیکن ایک غلطی نہ کیجئے گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کے ویلوگ میں میں آپ کو اپنی جرنی دکھاؤں گی جدہ ٹو مدینہ اور وہ بھی ہرمین سپیڈ ٹرین کی تو اگر آپ یہ جرنی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تو چلیں جی ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹکٹ آن لائن بک کروالی تھی ہرمین ریلوے سٹیشن کی جو ویب سائٹ ہے اور ایپ ہے وہ آن لائن ہے آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ بک کروائی تھی اور ہماری جو ٹرین تھی وہ سکس ففٹی کی تھی تو ہم لوگ فائف ٹوینٹی فائف ففٹین گھر سے نکل گئے تھے اور یہ یہاں پہ فائف ففٹی کا ٹائم تھا اور یہ ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ گئے تھے اب جدہ میں جو ہیں وہ دو سٹیشن ہے ہر مین ٹرین کے ایک تو ہے ائرپورٹ میں ہی اور دوسرا ہے سلیمانیہ میں تو ہم لوگوں نے یہاں ائرپورٹ کی ٹکٹ کروائی تھی اور ہمارے گھر کے پاس یہ ائرپورٹ تو ہم لوگوں کو یہ زیادہ کنوینینٹ تھی کہ ہم لوگ یہاں سے جائیں تو یہ آپ جیسی ائرپورٹ میں انٹر ہوں گے آرائیولز میں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہ ٹرینز کا البیک کے پاس بورڈ نظر آئے گا تو آپ لوگ یہاں پہ جائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی کنفرمیشن کر سکتے ہیں اپنی ٹائمنگ اور جو ٹرین نمبر ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے اور ہم لوگ ارڈی آ گئے تھے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھے ریسٹ کیا اور آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے مکہ ہے رائٹ سائٹ پہ مدینہ کی جو ہے سٹنگ ایریا ہے تو آپ نے اپنے ٹکٹ کے اکورڈنگلی بیٹھ جانا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے تھے یہاں پہ مغرب کی نماز ہوئی تھی اور ہم لوگ نے مغرب کی نماز ادا کی تھی اور تھوڑی دیر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے رہے تھے اب یہ ہماری ٹرین کا کال ہوا تھا تو ہم لوگ یہاں سے نیچے چلے گئے تھے پلیٹ فارمز کی طرف اور ہم لوگ اب اپنے پلیٹ فارم پہ جائیں گے اور وہاں سے ہم لوگ ٹرین میں بیٹھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ فرسٹ ٹو ٹو ٹری جو ہیں وہ بزنس کے جو کہلیں کوچ ہیں اس کے بعد کیفیٹیریا ہے اور اس کے بعد اکانومی کے سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی آرام دے ہے ٹرین اور اگر آپ بائی بس ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اگر آپ بائی روڈ اپنی کار سے ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو فور آرز لگ جاتے ہیں منیمم بٹ اگر آپ ٹرین سے ٹریول کریں گے تو ہم لوگ جیسے ایڈ پورٹ سے بیٹھے تھے اور ہم لوگ مدینہ پہنچے سٹیشن میں تو ہمیں لٹرالی ون پوائنٹ فائیو آرز لگے تھے ٹائمنگ یہی تھی کہ ہم ٹو آرز میں پہنچیں گے بٹ ہم لوگ ون پوائنٹ فائیو آرز میں پہنچے تھے جو کہ بہت ہی اچھا ہے ہمیں سفر کا پتہ ہی نہیں چلا بہت اچھا سفر تھا راستے میں ایک جگہ پہ ٹرین نے سٹی کیا تھا وہ میرے خیال سے کوئی سٹیشن نہیں تھا وہاں سے صرف فائیو منٹ ہم نے سٹی کیا اور اس کے بعد ہم لوگ مدینہ کی طرف چلے گے اور ون پوائنٹ فائیو آرز میں ہم لوگ مدینہ آرام سے بہت اچھا طریقے سے پہنچ گئے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کیفیٹریہ بھی ہے جہاں پہ آپ کو چائے کعوہ اور سنیکس اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی اور ساتھ میں آپ لوگ اپنا لگج لے کے جا سکتے ہیں لیکن ایک غلطی نہ کیجے گا جو کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے جاننے والوں سے ہوئی ہے وہ جو بیگ تھے انہوں نے آپ کو سائز لکھ کے دیا ہوتا ہے ٹکٹ میں تو وہ ہی آپ سائز لکھے جائیے گا آپ کوشش کریں کہ آپ ہینڈ کیری لے لیں یا اس سے تھوڑا سا سائز میں بڑا ہو بٹ اس سے زیادہ جو سب سے بڑا سائز ہوتا ہے اگر آپ وہ لکھے جائیں گے تو وہ آپ سے اس کے ایکسٹرا پیسے چارج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اسی دن نہیں آتا وہ اگلے دن آپ کو لگج ملتا ہے تو یہ غلطی نہ کریے گا میں نے سوچا کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جو لے کے جا رہے ہیں لوگ اپنا لگج اس طرح کا سائز آپ لے کے جا سکتے ہیں اس سے بڑا نہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہم لوگ یہ مدینہ پہنچ کے تھے اور اب ہم لوگ یہاں پہ نکلیں گے یہاں سے اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے فریشن اپ ہوں گے اور پھر ہم لوگ اپنا جائیں گے ٹیکسی کے ایڈیا میں یہاں سے ہم لوگوں نے اپنی ٹیکسی لی تھی اور ہم لوگ اپنے ہوتیل گئے تھے جو کہ ٹاپ ٹین کے سامنے ہی تھا تو ہمارا یہاں مدینہ سٹیشن سے جو اپنے ہوتیل تک جانے کا جو آیا تھا فیر وہ فیفٹی ریال آیا تھا تو آپ اس سے کم میں بھی لے سکتے ہیں ہم لوگوں نے ہمیں اسی طرح ملی تھی تو ہمارا ہوتیل بک تھا تو ہم لوگ وہاں آرام سے ایزیلی بہت آسانی سے پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے یہ الاتباق ریسٹورنٹ تو میں آپ کو یہ بلکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی یہ بابا تکہ کے ساتھ ہے مجھے بلکل بھی بہت اسرار پہ ہم لوگ یہاں پہ گئے تھے بٹ لیٹرلی مجھے بلکل بھی ٹیسٹ نہیں پسند آیا تو میں نے سچا کہ میں اگر آپ کو اچھی جگہوں کا بتاتی ہوں اپنے ایکسپیرینس تو میں اپنا یہ والا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چلیں جی ہم لوگوں نے پھر یہاں سے رات میں کھانا کھایا تھا اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھے اپنے ہوتیل تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا ملتی ہوں میں آپ کو اپنی ایسی ہی کسی نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ